موسیقی کیا بات ہے جی کیا بات ہے اکمال کر دیتا ہے اللہ کریم نے رشاد فرما کل مغوبہ لب کھولو تے مٹھا جی بولو تے تو سی بھی مٹھا مٹھا بولو آئے آئے یا اللہ تو آپ کیوں نہیں فرماندہ یا اللہ تو آپ کیوں نہیں کہنا دا مغوبہ نجو کہنا ہے اللہ فرماندہ منو تے ساری مندے نے کوئی بھتاں دی پوجا کرے دے تاں ٹارگٹ منو رکھ دے کوئی آگ دی پوجا کرے دے ٹارگٹ میں کوئی پتھران دی پوجا کرے دے ٹارگٹ میں کوئی ریت دی تے زمین دی تے کوئی آگ دی تے کوئی پتھران دی پوجا کرے دے ٹارگٹ میں اللہ فرماندہ منو تے ساری مندے نے میں جانا میرے یار نو منیا جائے میں جانا میرے یار نو منیا جائے کل ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی یحبی بکم اللہ پنجابی تا ساتھا جی تجمع اللہ فرماندہ منو بہن نو کہہ دے جے چاندے ہونا کہ رب راضی ہو جائے جے چاندے ہونا کہ رب یار ہو جائے جے چاندے ہونا کہ رب ساٹھی ہو تو راضی ہو جائے اللہ فرماندہ سونے آنہوں کہا پھر میری اتباع کریا کرو میری پیروی کریا کرو میری اتباع کریا کرو میری پیروی کریا کرو میں بوبا جیڑا تنم منے گا جیڑا تیری پیروی کرے گا جیڑا تیرے نقشے قدم تے چلے گا جیڑا تیرے سنتا تے عمل کرے گا اللہ فرماندہ پھر انہوں کہن دی لوڑ نہیں کہ ربان یار ہو جا اللہ یار ہو جا اللہ فرماندہ سی آپ انہوں اپنا ولی بنا دیاں گے سی آپ انہوں اپنا ولی بنا دیاں گے اللہ فرماندہ سونے گا جیڑا تنوں منے گا اسی انہوں اپنا یار بنا لماں گے قائنات بناندہ مقصد حضور دی ذات ہے قائنات بناندہ مقصد یہ حضور دی ذات ہے اچھا میرے کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں محبت کیتی ہے جنہیں پیار کیتی ہے جنہیں میرے ظہور سنتاں تے عمل کیتی ہے پھر میرے اللہ نے انہاں کے نوازے ہیں انہاں کے نوازے ہیں کوئی داتا بن گیا تھے کوئی خاجہ بن گیا تھے کوئی مہینہ دین چشتی ہے جو میری بن گیا تو جو آیا پذراتی اچھیا کھو پھر سبان اللہ اور اچھیا کھو سبان اللہ اور ایک علی یاد رکھے ہو کہ ضروری نہیں کہ میرے ظہور نو اے کچھ بندے تو ماذا اللہ کرنا کر دیں ماذا اللہ نبی نو علم ہی کوئی نہیں نبی نو کان دے پچھے دا علم کوئی نہیں نبی دے جان دا کوئی نہیں ماذا اللہ نبی نو دے پار دے پچھے دا علم نہیں نبی جان دا ہی نہیں اسی ہے تھے ضرور پڑی ہے تھے ناتا پڑی ہے تھے محفلہ کرائیں یہ نبی نو کی پتہ ماذا اللہ مار کے مٹ کے میں کہے چلے او تیرہ نبی ہوئے گا جو ہم مارکہ آ ساڑہ آج بھی زندہ ہے کال بھی زندہ ہے كامت صدہ زندہ ہے ساڑہ نبی زندہ ہے بولو ساڑہ نبی وہ بولو یار ساڑہ نبی ساڑہ نبی پیشلے بندے تکہت جو کیا کہوں ساڑہ نبی جانور آدھا بھی عقیدہ سی حضور سندے نے جانور آدھا بھی عقیدہ سی حضور سندے نے ایک حضور دی شانتے ایک ماں باپ دی شانتے جنہ میں نے حکم ہویا دو گلنہ کر کے بس اجازت میرے حضور ایک رستہ چو گزر رہے ہیں ایک یعودین اینا ہرنی پھڑ لئی یعودین ایرنی پھڑ لئی میرے حضور دا تو دی گزر ہویا ہرنینا اپنی زبانی آلنا کہنی یہ یا رسول اللہ انذر حالانا میرا بھی جانگنہ کہنی دیو ایک سونیا میرے والا بھی نظر کریا جی ذرا سونیا ذرا میرے والا بھی نظر کریا جی میرے حضور ایرنی دے کول گئے تو ایرنی اپنی زبانی آلنا کہنی یہ سونیا انہیں منو سویر دا بانشڑیا ہے سویر دا پھڑیا ہے تو سونیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے تو سونیا انہوں کونا منو چھاڑ داوے میں اپنے بچے انہوں دو دو پہ آکے دے واپس آ جانے ہیں ایسا منے غار بچے میرے دو بچے نے سونیا انہوں کو چھاڑ داوے میں وعدہ کرنی ہوں میں واپس آ جانگی میرے حضور نے نا یودی نو آکیا کہ بھائیہ تو انہوں چھاڑ دے اپنے بچے انہوں دو دو پہ آکے واپس آ جائے گی وہ یودی سی نا کافر سی تیہاس کے کہنے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھی چھوٹے جانور بھی واپس آئے نہیں میرے حضور فرمان دے نہیں واقعی تو صحیح کہنے کدھی چھوٹے واپس نہیں آئے پر جدو وعدہ آمینہ دلال نا کر کے جان پھر آ جان دے نہیں جدو وعدہ آمینہ دلال نا کر کے جان پھر آ جان دے نہیں یودی نے تیلے میں جی سوچیا انہیں کہا ٹھیک ہے میں ہرنی چھاڑ دے نہ وہاں کوئی گال نہیں چنگا ساگو ہرنی واپس نہ آوے گی میں جا کے رولا پا آ دا آنگا دیکھو جی جنہو تسی نبی مندے ہو وہ تے جانوران دی جانور بھی یودیاں نہیں سندے کہ مازاللہ ہی تے چھوٹا وے کہندہ ہرنی آ جائے گی تو ہرنی آئے کوئی نہیں میں رولا پا آ دا آنگا میں جا کے لوگ کھاں گا جنہو تسی مندے ہو مازاللہ ہوتے ہیں جی ہوتے ہیں جی انہیں ہرنی چھاڑ دیتی میرے حضور نے نا ہرنی نے وہ فرمایا چھتی جائیں تو دو دو پہ آ کے نا تو چھتی آ جائیں اچھی آکھو یار اچھی سبان اللہ میں پہلے ارض کیتی کہ میں پندرہ منٹ انشاءاللہ پندرہ منٹ تقریر کرنی اور انشاءاللہ میں انجی کرنی ہے کہ توانو پتہ لگے کیسی محفل وے چاہے ہیں جنہیں جاگنے تقریر کرنی جنہیں دیر تک توسے پوری میری بیٹری چارج کرو سبان اللہ سبان اللہ میرے حضور فرمایا چھتی جائیں تو چھتی آ جائیں انہیں ہرنی نے دوڑا لہا دیتیا غارل نو جتھے ہوتے بچے نے انہیں اتن نو دوڑا لہا دیتیا عزرات نیوکار تو جو کرو میرے حقا کریم سلالہ نیوال سلالہ مو میرے حقا دے دیوانیوں عزرات ہرنی دوڑا لہا دیتیا عزرات نیوکار جلدی جلدی گار دی اندھر آئیے آکے کہیں دیئے بچے چھتی کرو تو تپیلو بچے چھتی کرو چھتی کرو تو تپیلو میں وعدہ کرکی آئیا بچے نالے تو تپین دینا تنا لے کہن دنیا ماں پول اماں کی دنال وعدہ کرکی آئیے تے ماں کہن دیئے او بچے میں وعدہ یو تنا لے کرکی آئیا جہا رب دویا رے چاک دویا چھتی کرو تو تپیلو حضرات نیوکار بچے اندھو تپیتا تے ماں کہن دیئے میں چلیا میں چلیا بچے کہن دیئے ماں کتھیں چلیئے آپ کیا بچیوں میں جرے نبی نال وعدہ کرکی آئیا میں اس نبی دے کال چلیا میں وعدہ کی تائیں بچے بول کے کہل گی اممہ روک جاؤ سانوی لے جاؤ اسیوی نبی وے کھڑا حضرات ایوکار تو جکرو تو جکرو حضرات مانے اپنے بچیاں نو نال لیا تے حضرات ہرنی اپنے بچیاں دنال دوڑا لا دیتیاں حضرات ایدر یہودی کھلو تایاں ایدر سورج گروہ بوری آوے یہودی بول کے کہندہ سونیاں اوہ دروے کھلو شامہ پیگیاں نے ہرنی الے تک نہیں آئی ایدر ہرنی اپنے بچیاں نو کہندیئے چھتی کرو میں وعدہ کرکی آئیاں بلکہ میرا بیدانے ہرنی نالے بچیاں نو چھتی یا لو کہندیئے گی نالے روکے بچیاں نو ترس دیندیئے گی مِتھا 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 فانی اے مِتھا مِتھا فانی اے اوہ جند لا دو مدنی دے نامے اوہ جوی تے جاری کہنے کیا ہے دنال جڑے نوجمان ہاتھ چوکے کھلو تینے بھائی تو آٹی کیا بات ہے ہاتھ چوکے آخو پیٹھا پیٹھا پاڑی اے پیٹھا پاڑی اے پیٹھا پاڑی اے پیٹھا پاڑی اے اوہ جند لاتے ہو مدنی دن آمے اوہ جوی تے جاڑی مینہ 별 sponsorship کے جاڑی اے پیٹھا پاڑی اے پیٹھا پاڑی اے پیٹھا پاڑی اے اے پیٹھا پاڑی اے پیٹھا پاڑی اے پیٹھا پاڑی اے mmm اوہ جند لاتı ہو مدنی دن آمے اوہ جوی تے جانی اے پیٹھا ہاتھ سالوں کو 85 nume چندے بنا کے ترے نبیدہ ذکر پیا کر داوے آج کار جاوے اکھ لگ جائے نبی وی آ جائے علی وی آ مٹھا مٹھا پانی ہے اوہ جند لاتو مت نید ناوے اوہ جوید جانی ہے اندرات دیوکار ادر ہرنی اپنے بچے نو لے کے آ گئیے ادر یوہو دی کے اندر سونیا اوہ بیکھ لو شامہ پیک یانے میرے حضور فرمان دینے اوہ یوہو دی آ اوہ در بیکھ لے جی شامہ پیک یانے تہرنی بیا گیا اوہ در بیکھ لے جی شامہ پیک یانے تے نیوی آ گیا پھر نہیں ہے زور دی بار گچ آقا کلی گئی ساں بچے نال لے کے آئی ہیں سونیاں کلی گئی ساں بچے نال لے کے آئی ہیں یہودی سارا مندر بیکھ لیا اکھا چھو اتھرو آگے تے قدمہ چھ ڈک بیا حضور دے قدمہ ہی ڈک گیا تے قدمہ ہی ڈک گیا تے قدمہ ہی ڈک گیا سونیاں کلمہ پڑھا دے مسلمان پڑھا دے میرے حضور فرمان دے خیرے اجھ کرتے سونیاں میرے نال لوں تے جانور سی آنے نے جیڑیاں تیریاں شانہ جان دے تے ہیرنی جناب میرے حضور دی بار گچ بیٹھئے تے میرے حضور فرمان دے نے نی ہیرنی ماما نوں اپنے پترانل بڑا پیار ہوں دائے تو دو میں پتر لیا کے دے دی تے نے تنوں اپنے پترانل پیار کئی نئی ہیرنی کہن دی یہ سونیاں کئی نئی ماما نوں اپنے پترانل بڑا پیار ہوں دائے سونیاں میرے نوں بھی اپنے پترانل بڑا پیارے پر سونیاں جیدو گال تیری آ جاوے سونیاں تے دونے اگر کدھی سو بھی ہندے ایک ایک کر کے تیری ظلمتے گندل تو بار دے دی تر میرا بھی دار گہن دائے یہ دین آلے حضور تو بچے پیش کر دی ہو لے گی دین آلے کہن دی ہو گی کیا پیش کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے میرے آنکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو گلاموں حضورت دیوانیوں کو سرکارنل پیار کرنے والا ہوئے تھے سہی کوئی محبت کرنے والا ہوئے تھے سہی میں پہلے رضی کی تھی یہ کہ میں موضوع لمبا چوڑا نہیں بھیان کرنا صرف دو گلام بھیان کرنی آئے ایک زہردی شانت ہے دے ایک والدین جڑا جڑا میں نے حکم ہویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں زہرد دیوانیوں ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جڑی دنیا دے بزاری چون نہیں ملی ہر چیز مل جان دی ہے لیکن نہ کدی ماں جدو ترجے باپ جدو ترجے نہ مان جا چھی کدی نعمت لبیئے نہ باپ جا چھی لبیئے ایسی نعمت ہے اور اے عدو پتہ لگتا ہے جدو اکھاں باندھو جان دے جدو باپ اس دنیاں تو ترجے جدو ماں اس دنیاں تو ترجے دیئے نہ پھر انسانوں پتہ لگتا ہے کاش کدی میری ماں ہوں دی تو میں اپنی ماں دے خدمت کردہ میں اپنے ماں دے بیرد باندھا اپنے باپ میں پانی پیش کردہ آئی تے پیو پانی منگے نامت ہے اسی کو غورہ مار گنایا ہے ہم ہم ہ کیا کو اینج کردہ بولنے ہو لیکن اللہ دے ازتی قسمی انہو پچھو جننہits دنیاں تو ترجے جدو مالا بابا ترجے اینج لگ دا جمیں قائنات ہی اجڑ گئی جمیں اینج لگ دا جمیں دنیاں دا بادشاہی میں ہوں جمیں قائنات ہی اللہ کریم نیک دن سلیمان نے صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان طرح اپنا معجزہ نا مقامہ اپنا کرشمہ نا مقامہ جی ربے جلیل فرمایا فلاں فلاں دریاد کنارے توڑ جا حضر سلمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ آپ دے غلامی ناظر حضرت عاصف بن برخیہ تو جدو اس دریاد کنارے تو آئیں گا تو سجے خبے نظر ماری تو کوئی چیز نظر نہ آئی تو عاصف بن برخیہ نے حکم دیتا دریاد میں جا نا ذرا گوتا کھا وے کے اندر کی ہے تو جدو عاصف بن برخیہ نے گوتا کھا دا اندر گئے تو بیکھا کہ ایک محلے موتیانل بنے آئے ہویا کچھ ایک ہو یا رسول اللہ ایک محلے موتیانل بنے آئے ہویا او دے دروازے نہیں تو دروازے چار تے چرے ہی کھلے چار دروازے تے چرے ہی کھلے تو پانی بھی اندر نہیں آئے پانی بھی اندر نہیں آئے عاصف بن برخیہ اتے آئے آگا کہا یا نبی اللہ محلے تے بڑا سون ہے چار دروازے نے پانے بھی اندر نہیں جانتا حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا نہیں ہوئے آپ نے فرمایا عاصم بن برخیہ عاصم بن برخیہ کے عاصم عاصم دریا دریا کنارے تلہ کے آئے نا حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو وکھ ہے نا اندر اندر ایک نوجوان جڑا رب دی عبادت جو مشغول ہے اللہ 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 دیان سلامہ بلند کر رہے ہیں حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے فرمایا نوجوان داستے صحیح اے رتبے کتھو لے اے شانہ کتھو لے یعنی اے مقام کتھو لے اے نوجوان جڑ جملے کے اللہ دیزت دی قسمیں آج جیسی انہا گلنا دے اٹھے عمل کر جائیے نا پھر رب کعبہ دی قسمیں آج اسیوی او مقام تے پہن جائیے جس مقام تے داتا لیے جبیری تے کھا جاں فرید و دین پہنچے حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان مخاطب ہوئے فرمایا نوجوان دست اے رتبے شانہ کتھو لے یعنی کہندہ حضور اے جو کچھ بھی اجی میرے ماں باپ دی دعا ہے میرے ماں باپ دی دعا ہے میرے آقا حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا فرمایا دستے صحیح کیڑی خدمت کی تیا کیڑا ایسا عمل کی تائی کہ تنو اے مقام تے اے رتبے لبے نے تو نوجوان رو ہی لبے آ تا رو کے جڑا انہیں دکھڑا سنایا نا اللہ دی عزت دکس میں سینے پھٹ جانگے حضرت نیمکار کو جو کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اولامو میرے آقا دے دیوانیوں حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم اے بیلیا بول رشانہ کتھو لے یعنی تے بول کیا دا سونیوں سونیا میری ماں وڈیری ہو گئی سونیا میں اپنی ماں دی خدمت کر دا ریا سونیا میری ماں بیمار ہو گئی سونیا سونیا میں اپنی ماں دے اندر لک میں چبا چبا کے اپنی ماں دے اندر لک میں پاندھا ریا واو سونیا میں اپنی ماں دے پشابت پکھانا بھی صاف کر دا ریا واو سونیا میں اپنی ماں دے اندر لک میں پاندھا ریا واو سونیا شام ماں پہ جانیوں سونیا ایک دن میری ماں زیادہ بیمار ہو گئی سونیا میری ماں دا وقت اخیر آ گیا میری ماں کہن دی اے او بیٹا آجا میرے سینے لگ جا سونیا میں اپنی ماں دے اندر لک میں اپنی ماں دے اندر لک میں اپنی ماں دے اندر لک میں پاندھا ریا واو بیٹا آجا ساری زندگی میرے مو جلوہ نکلک میں پاندھا ریا اے منو بسل زندہ ریا اے میرا پشابت پکھانا صاف کر دا ریا واو سونیا میری ماں میں چیخ ماری در روکے منو سینے لایا سونیا سینے لا کے اینج کر کے ہاتھ چک لے را دے چک لے دعا کر دیئے ربا میرا پتہ رے میں ادھی ماں ماں ربا آج ماں دعا کر دیئے سونیا ماں فرشانت راضی ہو گئی ہے تُو ارشانت ہو تُو ارشانت راضی ہو گئی ہے تُو ارشانت راضی ہو گئی ہے تُ چیخ ماری بھوخہ تُو ارشانت راضی ہو تُو ارشانت راضی ہو گئی مزد جانا تُو ارشانت راضی ہو گئی تُو ارشانت راضی کو تبہoff اے مائی لال کھجورا تے کودیاں جنادیاں چھاوا تے باپ سرادے اے تاج محمد تے مائی لال کھجورا 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 یک دم بیمار ہو گیا سونیاں میرے باپ کو ٹلیا بھی نیچی جاندہ میں اپنے باپ نو کندیاں تے چکنا سونیاں اپنے باپ نو باہر لے کے آنا اندر لے کے جانا سونیاں میرے باپ اپنے ہتھانا روٹی بھی نیچی توڑ سکتا سونیاں اوئی حالت میرے باپ نلوی ہوئی میں اپنے باپ نوی لکھ میں توڑ توڑ کے ادھے مو ہی چھپاندہ ریا سونیاں ایک دن ایسا ہویا سونیاں میرے باپ جقم بیمار ہویا سونیاں میرے باپ نے اکھا بیٹا آدھرہ میرے سینے نہ لگ جا آدھرہ میرے سینے نہ لگ جا کہندہ سونیاں ایج کر کے میرے باپ نو سینے نہ لیا تے سینے لاکنہ میرے باپ تے چیخ نکلی تہروں کے آسان والوے کے کہندہ ربا اے میری چٹی دڑی دہ یا کر لیں ربا میرا پتر ہے اہ نے اپنے ماندے بھی بڑی خدمت کیتی ہے انہیں میرے بھی بڑی خدمت کیتی ہے رب باپ آج باپ دعا کر دے میرے پتر نوں ایسی جگہ عطا کر دے جتے ساری زندگی تری عبادت کر دے کہندہ سونیا اوہ بیلا میرے باپ تی روح پرواز کیتی سونا میرا باپ اس دنیا کو چلا گیا سونیا میں نوں انجل لگا کہ میری دنیا یوں جڑ گئی سونیا جدو میرا باپ اس دنیا تو چلا گیا سونیا میرے اکھاں بند ہویا بہوشیدہ عالم آیا سونیا تھوڑی دیر تو بعد جدو میرے اکھاں کھلیا تے میں کی بیکیا میں ایک موتیاں دے مال دے اندر آ اور رب دی عبادت چھ مشغول آ حتی سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اے واقع سنیا حتی سلمان صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کتار رون لگے اور زاروں کتار رون دیا رون دیا آپ نے اپنے غلامان واقع ہے غلاموں اے ماں باپ دا عدب کرلو جڑا بندہ ماں باپ دا عدب کرلن دا سر دنیا دا تاجدار بانی دا سر دنیا دا تاجدار بانی دا حضرات دی بکار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دے دیوانیوں ماں باپ دا ذکر حضور دی شان ساری زندگی کر دے رہیے زندگی ختم ہو جانی ہے اینہ پاکان دا ذکر ختم نہیں ہونا اینہ پہلے ارز کیتی ہے کہ میں اگے بھی محفل دے جانا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ گلہ انگینہ اور تسجی میں ازراد تشریف فرما بیٹھے ہو محبنہ صبحان اللہ اور اپنے ایمان نو تازہ کرو انشاءاللہ نات خانی دا سلسلہ بھی جاری یہ علماء کرام کی تشریف فرمانے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ سانو سارے آنو عمل دی طفیق عطا فرمائے جتنے سنگی بیلی چل کی آئے ہو اللہ قدم قدم تے کروڑا نیکینہ عطا فرمائے ماں باپ دا فرما بردار بنائے بائی کرام صاحب نے ایڈی سونی محفل سجائی اور اے جگہ خریج دی ماشاءاللہ اے جگہ تے تیاری کی تیتھے دنگر مار رکھن گیا اللہ نے وینیاں بنے رہے دی صدا خیار فرمائے اللہ میربانی فرمائے زندہ رہو تو ایسے دنیا احترام کرے مروت ویسے دشمن بھی سلام کرے وما لئینا اللہ بلا